قبطین وزرات آج کے کرکٹ سپیشل کہکشاں کے ستاروں کی محفل میں ہمارے ساتھی مزبان اثر بھائی ہیملٹن نیوزیلنڈ سے جڑ رہے ہیں اور آج کے ہمارے بہت سپیشل مہمان ہیں رفی اللہ بھائی رفی بھائی ایمیو کرکٹ ٹیم کے کیاپٹن رہے ہیں رنجی بہت زمانے تک کھیلے ہیں سینٹرل زون کھیلے ہیں اور غالباً انیس سو پینسٹھ سے اکتر تک ایمیو میں پڑھائی کیا آپ نے اور اس کے بعد اکتر میں سیویل انجنرنگ کر کے آپ موہن میکنس میں ملازمت کری اور پھر اکیاسی سے بانوے تک بیرون ملک لیبیا میں رہے بانوے میں واپس آ کر میرٹ میں انہوں نے سپورٹس ایکوپنٹ کی ایک منفیکچرنگ یونٹ شروع کری اسلام علیکم رفی بھائی اور وقت دینے کا بہت بہت شکریہ رفی بھائی آپ نے یعنی اس زمانے میں ایک تو ہمارے کپتان تھے محمد شاہد صاحب مجھ سے سینئر تھے جی وہ ریلویز جی آپ شاہد جانتے بھی ہوں گے بہت رہنام کرکٹر تھے وہ تو وہ ریلویز میں ان کو جاب مل گئی تھی جب ہم لوگ انسٹی میں ہی تھے ان کا وہ بی ایسی کر کے ان کو ریلویز میں جاب مل گئی تھی کرکٹ کے پرفارمنس کے اوپر تو ایک تو وہ تھے اس کے بعد غوری ماجد ایک کانپور کے کرکٹر تھے جی وہ تھے حسین احمد تھے یہ بھی کانپور کے ہی تھے بسیکلی الہاباد کے تھے یہ لیکن کانپور میں سیٹل ہو گئے تھے اور اسلام میرے سامنے آ گیا تھا یہ اسلام آ گیا تھا لیکن وہ کیونکہ راجی ٹوفی کھیل لے لگا تھا یہ تو اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی راجی ٹوفی بیٹ میں کیونکہ اس کو شاید ریلویز میں جاب مل گئی تھی یا ایسے مطلب ایسے رکھ لیا تھا انہوں نے بہر حال وہ اس ٹو پلے فور ریلویز تو یہ چار پانچ لوگ تھے ہاں جعوید رفیق انساری یہ غپال کے تھے ہاں وہ میرے ساتھ کھیلے میری کیپ انسی میں کھیلے ایک سال اور اس سے پہلے ہمارے وکی پر تھے سوہیل نقوی یہ وہ بھی رانجی ٹوفی کھیلے وہ بھی میرے ساتھ ہی کھیلے اور آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ نہیں سکتے بیچارے اتنا اچھا لڑکا تھا اچھا رفیق بھائی آپ کونسے کونسے year میں کپتان تھے یونیورسٹی کے سیونیورسٹی ون جس سال آپ نے چھوڑا اس سال آپ کپتان تھے اچھا اچھا تو آپ نے رفیق بھائی اس کے بعد یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد آپ نے سیونیورسٹی کریم ماشاءاللہ پھر موہن میکنس میں ایزا سیونیور آپ نے جوئن کیا یا کرکٹ کی بیسز کے اوپر یہ بھی یہ بھی عجیب یہ خصہ ہے سب تو اصل میں موہن میکنس والے الکوہل بناتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ایک ایک ایڈورٹائزمنٹ تو ہو نہیں سکتا تو ایک ترکیٹ سو جئے کہ ہاں ایڈورٹائزمنٹ کا ایک طریقہ تھا انہوں نے کہا کہ ٹیمز بناتے ہیں ایک والی والی کی ٹیم بنائی انہوں نے اور ایک کرکٹ کی ٹیم بنائی تو اب کرکٹ کی جب ٹیم بنائی تو ان کو پلیس چاہیے تھے تو انہوں نے دیرے دیرے جمع کرنا شروع کیے تو میرا خال سے مجھے بھی بلایا ہے انہوں نے موجود تھے کہ کون کون سے اور پیئر سے ہیں جو ٹیم میں ہماری اچھی ٹیم بن جائے گی جن سے تو پر رمیہ نے محمد شاہی صاحب کا نام لیا. تو وہ ریلویس چھوڑ کے آگے جو نے جوائن کل لیا کیونکہ صلیل ہی کہیں اچھی تھی ریلویس مقابلے میں. مکنز کی انسان کی جی. تو میں ایک کرکٹر جوائن کیا میں نے جوائن کیا میں نے کے لئے زندگی وقت ان کے کاملاف آنکے کہ ہاں بھائی ہاں موٹسو ہن۔ تو انہوں نے پھر سبسکنٹلی انہوں نے مجھے جوب دیا انجینئر کا جی بعد میں وہ ان کے ہاں گلاس فیکٹری رہی تھی جس کا کافی کنسٹکشن کا کام چلتا رہتا تھا گلاس فیکٹری جہاں پہ یہ لوگ بارلز مناتے تھے بارلز بھی اپنی خلی بینفیکچر کرتے تھے تو وہ گلاس فیکٹری میں مجھے جوب مل گئی تھی ویسے میں کھل کرتی رہا تھا لگاتا اچھا مول لیکن اس والوں کے اچھی بات یہ تھی کہ جب بھی کہیں راجی ٹوفی کھیلنے جاؤ تو وہ لوگ کیونکہ یو پی سی اے سے تو کچھ ملتا نہیں تھا پیسے بہت کم ملتے تھے تو وہ مول مکنس والے اپنی طرف سے ہمیں کافی اچھے خاصے پیسے دے دیا کرتے تھے تو ہم لوگ کا بڑا اچھا گزار ہو جاتا مطلب کام چل جاتا تھا تو بڑا ہم کرکٹی کھیلتے رہے ہیں تو بعد میں تھوڑے بہت جب بلکل ہلکے پڑ گئے جب کچھ کم ہو گئی اور راجی ٹوفی میں ایٹی ون میں نے لاسٹ ایٹی میں لاسٹ میش کھیلا راجی ٹوفی کا اس کے بعد مجھے لگا کہ ہاں بھئی اب گنجائش نہیں ہے یہاں ینگسٹرز آگئے ہیں یہ آگیا تو گرپال شرما ہوگا رہا اس زمانے اچھا جی جی دو تین سال کھیلا میرے ساتھ تو اس کو بولنگ کم ملتی تھی مجھے زیادہ مل جاتی تھی پہرحال وہ اچھا تو تھا ہی اس میں دو رائد نہیں ہے انڈیا کھیلا گوپال شرما انڈیا بھی کھیلا گوپال شرما اور وہ موہن میکنز میں آپ اس دوران رفی بھائی یہ مدنلال بھی تو شاید موہن میکنز سے کھیلتے تھے آپ کھیلیں مدنلال سے جی جی مدنلال ہمارے بعد میں آیا ہے ہم لوگوں نے ہی کچھ پنجاب کے پلیئرز لیے کچھ یو پی کے لیے کچھ رکھاڑی آنا کے لیے تو اس طرح مل کے ایک ٹیم بن گئی تھی اس میں دیکھیں میں ٹیم بتاؤں موہن میکنز کی بہت اچھو ٹیم تھی ہم لوگ کپل دے ہم لوگوں نے اس کو سٹائیمنٹ دیتے تھے جوائن نہیں کیا اس نے لیکن اس کو سٹائیمنٹ ملتا تھا تو جہاں بھی ہم لوگ ٹورنمنٹ کھیلے جاتے تھے تو ہم لوگوں کے ساتھ جاتا تھا تو مدنلال تو تھا ہی راکے شکلا تھا ایوین مہندر اور سرندر امنات نے دو سال جاپ کیا ہم لوگ ہم لوگ ہی پلیڈ انڈر می ڈونوں بھائی سرندر امنات مہندر امنات جی جی تو اور جو تھے راکے شکلا وہ بھی ایک ٹیس کھیلے ہیں جی جی سپنر تھے جی لیکس پنر باٹنگ میلی باٹنگ اچھی کرتا تھا جی اچھا تو یہ تھا ہماری ٹیم بہت اچھی تھی اور باقی سارے لڑکے اچھے تھے ارپ سینگ بھاریانا والا ماندر تس پلیرز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا باقی سارے پلیرز ہی اچھے تھے مطلب میرا کہنا ہے مطلب بہت اچھی تھی سار سٹار ٹیم تھی سار سٹرن جی جی اس میں اچھی وانوں کو زیادہ فائدہ ہوا ہم لوگ فائنل تک پہنچے جس بکال وان بکنس پلیرز کیونکہ ہی لڑکے اچھے تھے سب تو لڑتے تھے اور جیتے تھے تو یہ تھا تو پھر آپ جب ایٹی ون سے نائنٹی ٹو لیبیا میں رہے تو وہاں ہوتا تھا کرکٹ پر کچھ ملا اور کھیلنے گئے یا بند ہو گیا تھا نہیں صاحب وہاں پہ تو فوٹبول کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا لیکن ہم نے وہاں جا کے شروعات کی اچھا ایک آئی آئر سی سی کر کے ایک شرکہ تھا وہاں پہ کامپنی تو ان کا گراون تھا تو ہم لوگ کے پاس جگے پہ نہیں مل لہی دی تو ہم لوگوں نے ان سے ہی کہے کہ ایک سیمنٹیڈ وکیٹ تیار کر لیا آپ کو مالو پاکستانی تو ہر جگہ موجود رہے جی 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 صحیح رہا بہت بہت زیادہ جوش دکھاتے ہیں کھلنا نہیں آتا لیکن جوش ان کا پورا رہتا ہے اچھا انہوں نے کچھ تو ورکرز تھی جو لیور کلاس انہوں نے سیمنٹیڈ وکیٹ تیار کر لیا خود ہی سب کام کر کر آکے انہوں نے وکیٹ تیار کر لیا تو ہم لوگ ہم آئے ہاں سے کوئی بینغازی ایک جگہ تھی وان سکسٹی کلومیتر ان کی بہت اچھے تیم تھی اور ایک ٹیپولی کی تیم بہت اچھی تھی تو ہم لوگ ایکسچینج کرتے دے ماتشز کبھی ہم لوگ چلے گئے کبھی وہ لوگ آگئے تو اس ساکھ کرکٹ ہم اچھا وہ لوگ بڑا تعریف کرتے دے مزہ بہت آتا تھا بھی جمع ہو جاتی تھی لیوییس کو کرکٹ دیکھنے میں مزہ بہت آتا تھا جمع ہو جاتی کافی اچھا ان لوگ کے آمس بہت اچھے ہوتے جو بہت اچھا کرتے سب جان بہت ہم لوگ کہیں زیادہ نیچرل پاور ہم لوگ کرکٹ چلتی رہی اور کافی ہم لوگ ساتھ آٹھ سال کرکٹ کھیلے وہاں تو انجوائی کیا اچھا رفی بھائی آپ کے بھائی بھی آپ کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی وسیع اللہ صاحب جو کرکٹ کھیلے ہیں وسیع میرے جی میرے ساتھی وہ بھی کھیلے ہی وسیع اللہ خان تھی رنجی کھیلے میرے رکھال جی رنجی دز بارہ میچ کھیلے وہ بھی اچھا یو بی سے یو بی سے کھیلے وہ اچھا سوئنگ کرائے کرتے تھے بہت سوئنگ تھا لیکن بہت سوئنگ کراتے تھے اور ویری سٹیلیش بارس میں میں سمجھتا ان میں ٹیلنٹ تھا مجھ میں نہیں ہے صحیح بات یہ کہ سکتے کہ وہ سیرس نہیں تھے کرکٹ کے لیکن اچھا رفی بھائی آپ نے مطلب یہ کرکٹ بچپن سے کھیلنا شروع کیا یعنی کیسے آپ کرکٹ تو بچپن سے کھیلا لیکن اسکول لیبل پر میں نہیں کھیل کرکا الہاباد میں تو وہ ان کی ٹیم ہوا کرتی تھی تو ہم ان کے نیٹس جانے لگے تو ہم بولنگ آسپنگ کرتے تھے ٹرن بہت تھا ہاتھ میں تو انہوں نے ایک 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 اس بعد ہمارا شوق تو رہا پھر ہمارے والد کا میرٹ ہو گیا وہاں سیلا آباد سے تو ہم آئے تو ہم ٹویلت میں تھے ٹویلت میں بھی ہم اپنے کالیج کے لئے تو کھیلے لیکن اتنے اچھے نہیں تھی اس کے بعد میرے والد نے مجھے ایڈمیٹ کرا دیا علی گھر میں سپٹمبر میں سپٹمبر 1965 تو میں بہت برے نہیں تھے اب 50 50 60 کے بیش میں تھے تو کوشش کر رہے تھے ہم لیکن ایڈمیشن نہیں ہو پایا وہ زمانے میں تو میرٹ بیسیس پہ ہوتا تھا کامپیشن نہیں تو کسی نے سجیس کیا آپ ان کو ایڈمیٹ کرا دی جب یہ لوکل ہو جائیں گے تو جتنی کرکٹ سمالیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دو سرپرائز میسیجز ہم سنوانا چاہتے ہیں رفی بھائی آپ کے لیے سنوڈی اس سنٹ وید لگ اور اس کے بعد پھر میں اتر سنوڈ سوال پوچھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہیں وہ گفتگو جاری رکھیں گے اور جی مجیب میاں درمیاں سلام علیکم بھائی رفی بھائی کے ساتھ تو زیادہ نہیں کھیلا ہوں اور جب میں نے جوائن کیا تھا تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے سیونٹی ون میں مگر ان کا جب میں لکھنو میں کرکٹ کھیلتا تھا ان کا اس قدر نام تھا یوپی میں کہ بہت زبردست آل رونڈر رہے اپنے ٹائم کے اور بہت ہی فیمس کرکٹر اور بہت ہی اچھے مزاج کے پلیئر رہے ہیں بہت زبردست بہت نام تھا ان کا رفی بھائی کا زمانے میں ویری فیمس کرکٹر جائیں دوستو میرا ڈام کیکی شرما ہے میں اتر پردیش کے لئے رانجی ٹروفی کھیلا ہوں دیکھیں میں آپ کو رفی اللہ خان ساپ کے بارے بہت بیس رامپور کی پیدائش ہے لیکن اپنی کرکٹ میرٹ سے کھیلے میرٹ سے میرٹ کو ریپ کیا اس کے پچھات انہوں نے جو اتر پردیش کو رنجی ٹروفی میں ریپ کیا زبردست آبرک بولر تھے کیا لا جواب بیٹر تھے وہ نا کی پردیش کو ریپ کیا بلکہ دلیب ٹروفی دیردر ٹروفی میں مد چھتر کا بھی پردن رہے رنجی ٹروفی کرکٹ میں اور کتنے سرل کتنے سوم میں کتنے کائن ہارٹڈ شری رفی اللہ خان ساپ میرے تو بہت ہی نزدیک ہی میں بڑا آدھر اور مان سممان ان کا کرتا ہوں بہت بہت ان کو شبکام نا پریشت کرتا ہوں سممان بہت اچھا پیس تھا اس کا سب ایک زمانے میں بہت لائم لائک میں تھا اس کا چوٹ نہیں لگتی تو he could have played for india سنیل جترویدی سے بنا کے رکھتے اور آگے کھیل دیں ہاں ہاں سنیل سنیل سے تو ان کی نہیں پٹی سنیل آلک ٹائپ کا لگاتا بھی آتر بھائی کیا کہتے آپ سے میرا پیشلی پروگرام میں سوال رہ گیا تھا کہ آپ نیوزلینڈ چلے گئے کرکٹ کھیلتے کھیلتے پھر وہاں پر آپ نے کیسے کرکٹ رزیوم کیا نہیں بہت شکریہ مجیب اور سنیل رفی سیشن لیکن 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 سینیر سینیر سکا مجیب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے اپیسوڈ میں کی it was kind of a thing for me نیوزلینڈ بھیجا گیا میرے بھائی نے مجھے ایک انسینٹیو دیا بھائی صرف اپنے کرکٹ گیر لے کے آجاؤ جیسے جن کے پاس اپنا سامان نہیں ہوتا تھا جی 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 لیکن نیوزلینڈ جانا تھا اپنے کوچ تھے گوٹم صاحب مجھے ریفرنس لیٹر لے ایز نیوزلینڈ بھائی کام آج ریفرنس لیٹر دی بھائی سام کو دیا دوں گا بیچار نہیں دے پائے بولی پریسیڈنٹ سام نے منا کر دیا ای ریفرنس ریمبر نیم پریسیڈنٹ لیکن منا کر یہ ہم سے دوست ہیں بلکہ ہم سے سینئر ہیں اب ہم سے سینئر تھے حسین بھائی صاحب حریقر نے مجھے لے کے دل دل جنرل سنگ سٹیڈیم میں ہمارے خالو ہیں کرمانی اور ان کی حسین بھائی کے خالو ہیں کرمانی سے مل کرمانی صاحب نے پوچھا کیا کرتے ہیں جی آس پڑا دے آج آج پھر انہوں نے خط لکھا سا وہیں ہاتھ کے ہاتھ پید نکال کے کلاش کو دے دیگا کلاش آنند کو ایس جی خوشی خوشی الیگر واپس آئے بس سے پہنچے میرٹ اور یہ دس وار مائی فس ایکس پیلینس تو انٹر ایس سیکٹری سندگی بھائی اچھا اس وقت بھائی فلیشی بیلنگ تھی خد دیا ریسپشنیس کو سیکنڈ میں کلاش بھائی بہار اور انہوں کلاش بھائی بھائی بیٹھ اچھی بھائی بھائی کہ بنا کچھ کرے پوری کرکٹ گئر ان دنوں کی تیمت کم سے کم دس پندرہ ہزار روپے بلکل بلکل لیکن بیس پارٹ یہ کہ میں نے آکے حسین بھائی کا بہت شکریہ بہت شکریہ کونس اپنی جیب سے دیا کرمانین ہے حسین بھائی this is how I started my trip to New Zealand with full کرکٹ گئر SG complimentary thanks to Hussین بھائی that's very interesting ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا آپ کو اتنا انٹریس تھا کرکٹ میں اسی لئے سب چیزہ اللہ میں نے آسانی پیدا کر دی الحمدللہ الحمدللہ بے شک لیکن میں کھنے ایک سینئر ہونے کے ناتے جسے حسین بھائی کا بڑتپن دیکھی آپ یہ ایک انہوں نے بچے کے لیے جا کے ورنہ کیوں آپ یہ اسے رسوسے یوز کرتا حسین صاحب وہی ہیں یاور صاحب کے ساتھ جو تھے رہتے تھے یہ دو جو ایک زمانے میں گزرک سے تھے یہ لوگ نہیں 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 ہم سے بہت تھوڑے سے بڑے ہوں گے ایک سال لیڑا سال بڑے ہوں گے حسین بھائی وحید اختر صاحب وحید اختر صاحب پروفیسر تھے یونیورسٹی میں بہت اچھے شائر ان کے ساتھ ان کے ساتھ جی جی اچھا 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 آپ سے دو چار سوال کرکٹ کے کروں گا میں آپ سے مجھے مجھے ماشاءاللہ آپ نے اتنے لمبے اعتراب کر چل کے کلیٹ لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنے اے ایمیو علیگر علیگر نشین جی 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 یہ ایسی یادگار پروفارمنس رفی بھائی جو ایمیو کے لئے رہی ہو آپ کی صاحب ہمائی دیکھیں پہلے انٹروسٹی تو میں نے شاہد جو نہیں کی اس کے بعد وہ کیونکہ نون پلینگ کیاپٹن تھے اس لیے ان کو انٹریس نہیں تھا کہ انٹورسٹی ہو تو وہ سال ہم لوگ کہیں نہیں گئے اگلے سال ہمارے احمد بھائی احمد موسید کیاپٹن بھائی جی احمد موسید بھائی جو مجھے پھر ہم لوگ الہاباد انٹورسٹی کھلنے گئے تو وہ میں بتا رہا ہوں بیس پرفارمنس میری جس کو میں کنسیدر کرتا ہوں وہ ڈیلی کے اگنسٹ وی ہم لوگ کا دوسرا مچ تھا اور بڑی رناؤنٹ ٹیم تھی ڈیلی کی بہرحال اکتفاق سے بیٹنگ اچھی ہو گئی اور میں ایٹی نائن نوٹ آؤٹ آیا پورے ٹیم آئے آؤٹ ہو گئی تھی دو سو بیس پہ تو میں تھو آؤٹ ایک انٹ پہ کھڑا ہی رہا اور آسل میں بات یہ تھی کہ ان کے پاس پیس بولر بہت اچھے تھے لیکن کیونکہ ہم لوگ نیٹس پہ احمد بھائی کو کھیلتے تھے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے وہ بولر بہت سلو دکھائی دی ہے میں کٹ بہت کرتا تھا تو میں جتنا بھی وہ کٹ کر رہا تھا اتنا سلو مطلب مجھے لگ رہی تھی کہ جو پوائنٹ کے فیلڈر کے اوپر سے جا رہے ہیں ساری شورٹ سے تو اتنا ٹائم میں جی ملتا تھا کہ میں کٹ کروں عام طور پر جب پیس زیادہ ہوتا ہے تو آپ اتنا زور سے نہیں مار سکتے اب تو آج کل تو سب کو چلائے لیکن اس زمانے کے واضحاتے ہوں تو مجھے اتنا ٹائم ملنا تھا کہ میں پوائنٹ کے طرف نہیں مار کے بلکہ کٹ کروں کے اوپر سے کٹ کروں کے اوپر سے جا رہی تھی شورٹ ساری اتنا مطلب جلدی آیا تھا بیات میرا تو میں نے that was my best inning 89 against Delhi مجیب جس لی جو ذکر کیا رفی بھائی نے احمد محسن بھائی کا رفی جس جبے not long ago very quick in his time اور وہ نیٹ پہ کھلے تھا رفی بھائی تو اس لیے فر ہم فیسنگ ڈیلی بولرز بیسر کئی بلکل بلکل صاحب he definitely was much much faster than all those بولرز of ڈیلی تو بہت اچھا لگتا تھا کیون احمد بھائی تو پیسی بہت اچھا تھا اور جب نئی گین کرتے تھے ہمیں تو چانس کم ملتا تھا نئی گین کیونکہ نورل آگدین اور وہ اپنا ایک اور صاحب تھے وہ کھیل دیا کرتے تھے تو اس دمانے میں بالل اتنی اچھی کوالٹی نہیں ہوتی تھی کہ ہاں اس میں اس وقت تک رہے جی تو وہ جہاں پہنچے تھے تو almost ختم ہو چکا تھا تو وہ اپنی ان کی انکٹرہ شلوی آتی تھی لیکن ہمارے باہر صاحب سے مقابلہ کرتے ہیں باہر میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے کہیں تیز تھے وہ باہر میں بعد میں میں نے سنا ہے باہر نے امپروف کیا میں نے نہیں دیکھا باہر لیکن جیسا لوگ بتاتے ہیں باہر نے باہر نے باہر میں امپروف کیا اور اچھا کرنے لگا تھا لیکن ہمارے وقت میں تو یہ باؤنس کے علاوہ کچھ ریال دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں باہر میں باہر میں باہر میں باہر میں ختم کیل جی بلکت کافی بھائی یہ دیکھئے کھیل تو بہت سارے سپورٹس ہوتے ہیں اچھا اچھا میں آپ کو اچھی اور بتاؤں کہ باتنگ کے علاوہ I got four wickets also I bold round the next Ashwagandusa round the next Vinoad Gupta he was also a very good player Vinoad Gupta he went forward ball on the front he got back he got a good turn yes he dipped and he got and he got and he got and he got 89 runs and four wickets in the same game that was your best performance for AIME in the top side I got I got I got I got I got innings because it was crisis all people out so so تو جی ہاں تو اس لیے میں اس کو ریٹ کرتا ہوں دیکھیں ایم یو میں سپورٹس کا کلچر ہے بہت سارے کھیل ہوتے ہیں اور ایک سے لوگ ہوئے ہیں لیکن کرکٹ کرکٹ ہے صاحب جو کرکٹر ہے جی بلکل صحیح ہے یہ تو بات صحیح ہے آپ رانی ٹرافک کھیلتے تھے ایم یو میں پڑھتے تھے تو ایڈوانٹیجز کیا تھے آپ کو پیر سے اور ٹیچر سے آرے صاحب مت پوچھے جب رانی ٹرافی کھیلتے تھے اور ان ٹورسٹھی کھیلتے تھے تو دونوں میں ٹائم چو لگتا تھا تو زمانے میں کلاسز تو اٹنڈ کر ہی نہیں پاتے تھے کلاسز تو کنی جگہ چلتے رہتے تھے تو ہم جب واپس آتے تھے تو ہماری اٹنڈنز بھی شورٹ سیشنل بھی شورٹ تو وہ ہاں زائر بات ہے جب آپ کلاس اٹنڈ نہیں کریں گے تو کیسے زائر ہے کہ وہ جماع کرنا ہوتے تھے لیکن ہم فروخ ہمارے کیا نام تھا جی نہیں ہمارے جو جیولوجی کے نہیں نہیں اس تاہر ہے ہم نے نام لیا تھا کسی کارپ کی ٹیچر تھے جو کافی سپورٹ جی 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 نونا بہت ہمیں سپورٹ کیا تھرو آؤٹ اور انہوں نے یعنی کی ایک ان کا لیٹر ہوتا تھا اور اس لیٹر پہ مجھے سب کچھ مل جاتا تھا وہاں آپ پیٹرنیس ہی ملتی تھی سیشنل مارکس ہی ملتے تھے تو ریلی ان کا اصلا میں ایسے ایسے لوگ ہونا چاہیے انہسٹی میں جو کی اتنا پلیس کو سپورٹ کریں تاکہ آپ اپنے پورے دل سے کھیلتے رہے آپ کو فکر ہی نہ ہو کہ یہاں بھی یہ کچھ ہمارے مطلب آپ کلاس سال بھی خراب ہو سکتا ہے آپ کا کبھی ایسا نہیں ہوا ای گیس کہ آپ کے سس کلاس کمیٹمنٹ دکھنی رہتی تھی اور پلس آپ کا مہن مکنز خرودباد میں تھا انٹر ہال وغیرہ موقع ملتا تھا آپ کو جی میں چھ سال میں انخواہ دے دو تین سال کھیلا ہوں گا کیونکہ موقع نہیں ملتا تھا زیادتر باہر رہتے تھے جب بھی جب رہے تو کھیلتے تھے آپ کا ہال کون سا تھا ایم ایم ہال میں تھا میں سیفی ہوسٹل میں جی بات میں اچھی ہو گئی تھی ہمارے وقت میں اتنی اچھی نہیں تھی یہ اسلام وغیرہ بات میں آئے نا حسین اسلام وغیرہ سامنہیں پہ بات بہت لمبی عرصے تک فرسٹ کلاس ورکٹ کھیلی سوری تو انٹرجیکٹ بہت لمبی عرصے تک کوئی ایسا بولر جو آپ کو سب سے مشکل لگا ہو کھلنے میں مشکل سب سے ماتنگ وگٹ پہ کھلاج گٹا نہیں تھا اسپان کے ماتنگ وگٹ پہ وہ اچھی کٹا تھا اس کی کٹس بہت ڈیجرس تھی بہت اچھا لمبا لمبا کٹ ہوتا تھا اس کا بول تو اچھا اچھا جی مجھے میں کیا دارہا ہے کہ ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے کبھی دیکھا نہیں لیکن سنا ہے میں نے کہ تین نمبر پہ بیٹنگ کی تھی جی اسکورڈ اچھا 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 لیکن اس میں چندرشیکھر بہت انپلیبل ہو رہے تو سیننگ کے بارے بتائیں رفی بھائی چندرشیکھر ہم نے فیس کیا تھا اس میں یہ تا کہ چندرشیکھر کو ہم ہمیں جب سنٹر زون سے ہم لوگ کھیلے تے تو ہنمال سنگھ ٹبل ہو تو ہم نے اس کو ایسی کھیل اور اس کا فائدہ ہمیں ملا رفی بھائی ٹائم کی بھی کمی ہے اور آپ کو جانا ہے میں چاہوں میں راج آپ کو ایم یو کی ایم سیل دی جائے کرکٹ کی میرا خاص صاحب آپ نے جو سکول ہیں جتنے بھی سکول ہیں ان کے بچوں کو جو ساتھ ساتھ آٹھ میں نومے دس میں کے بچے ہیں ان میں سے بچے چوز کیا جائیں ایک 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 جائے جائے اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے آپ کو اگر بیس پچیز بچے لیں گے تو آٹ دس ان سٹی لیبل تک پہنچ بہت اچھے کرکٹرز مل جائیں گے میرا اپنا خصائیشن تو یہی ہے کیونکہ ان سٹی میں جو ضرورت پڑھتی ہے تو بلا لیتے ہیں ایڈمیشن کے وقت میں کسی چیز کی ضرورت پڑی لیکن یہ لڑکے جو آئیں گے تو کافی سال تک سر کریں گے ان سٹی کو اور اچھے ہوں گے میں سمجھتا ہوں میرا تو یہ سیشن ہے اس پول سے گرومنگ کی جائے سکول لیبل سے بلکل بلکل میرا خیال بہت بہت اچھا لگا مجید آپ سے بات کرتی جب سب جائے جی